سعودی عرب ایک ایسا ملک جہاں دنیا کا ہر مسلمان جانے کی خواہش رکھتا ہے ایسا ملک جو مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مقدس مقامات بھی دکھائیں گے جو سعودیہ نے ختم کر دیئے ہیں سعودیہ دنیا کو کون سے پروجیکٹ دینے جا رہا ہے جس کے بعد وہ دبائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارتیں دکھائیں گے جس کے بعد آپ ضرور جانے پر مجبور ہو جائیں گے آج کی ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہتی معلوماتی ہونے والی ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اس ملک کا اوفیشل نام کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے اس ملک کی کل عبادی تین کروڑ پچھتر لاکھ کے قریب ہے جو عبادی کے لحاظ سے دنیا کے چالیس وے نمبر پر آتا ہے اس ملک کا کل رکبہ اکیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے لحاظ سے دنیا کے تیرے وے نمبر پر آتا ہے اگر اس ملک کے بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف بہیرہ احمد اردن اراک کوئیت ہنیف قطر متحدہ عرب امارات ایمان اور یمن واقعہ ہے اس ملک کے دو بڑے اہم شہر ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے پوری دنیا کے مسلمان مکہ شریف میں موجود کھانا کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مدینہ شریف سے مسلمانوں کا تعلق عشق جذبات محبت عزت اور احترام کا ہے دنیا کے ہر مسلمان کی خواہش ان دو شہروں میں آنے کی ہمیشہ رہتی ہے یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ جتنی بار آئیں گے آپ کا دل نہیں پھرے گا بلکہ پہلے سے زیادہ خواہش پیدا ہوگی سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور خوشک پہاڑوں پر مشتمل ہے سعودی عرب کے قومی زبان عربی ہے اس کے علاوہ اردو ہندی بنگالی بھی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اس ملکی تاریخ بھی بہت پرانی ہے بدھ پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین مکہ میں قریش کے خاندان بنو حاشم قبیلے میں عبد المطلب کے گھر ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ہی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے پیدا فرمایا اس دور میں مکہ وہی جگہ تھی جسے آج بھی مکہ کہا جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یسرف کی طرف سے ہجرت کی تو اس سرزمین کو چار چاند لگا دیئے یہ صرف وہی سرزمین تھی جسے آج کا مدینہ کہا جاتا ہے ریاض کے ایریا کو نجت کہا جاتا ہے اور مکہ شریف اور مدینہ شریف والے ایریا کو ہجاز کہا جاتا ہے جو بعد نے ملک کا نام سعودی آریبیا رکھ دیا گیا سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کا نام ایک حکمران کے نام سے رکھا گیا جس کا نام محمد بن سعود تھا یہ تمام علاقہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سعود فیملی کے سرپرستی میں آ گیا آج اس خاندان کی تعداد پچیس ہزار کے قریب ہے انیس سو بیس میں ترکی اور سعودیہ میں امن معاہدہ ہوا انیس سو ستائیس میں برطانیہ نے سب سے پہلے عبدالعزیز کی بادشاہت کو قبول کیا سعودی عرب میں انیس سو بتیس میں تیل دریافت ہوا جس نے سعودی عرب کی معاشی ترقی میں اہم کرتار ادا کیا ملک میں نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں آج بھی اس ملک میں بادشاہت قائم ہے اور کافی عرصہ تک سعودیہ میں تمام فیصل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتے تھے لیکن آج سعودیہ میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں اس کی کل آبادی میں سے پچاس فیصد سے بھی زیادہ گیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر پاکستانی سب سے زیادہ سعودی عرب میں موجود ہیں دوہزار چوبیس کی رپورٹ کے مطابق چھبیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور انڈین کی تعداد بھی 29 لاکھ کے قریب ہے جو کام کی گرس سے اس ملک میں موجود ہیں بہت سے پاکستانی اس ملک میں ٹیکسی چلاتے ہیں بس چلاتے ہیں اور بکالے میں بھی کام کرتے ہیں بکالہ اس ملک میں جنرل سٹور کو کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں عمرے کی تو انڈیا اور پاکستان سے زیادہ تر جانے والے لوگ ابراہیم حلیل روڈ کے ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں حرم کے اٹھگیٹ تمام ہوتل فائف سٹار ہیں جن کا کرایا ایک رات کا سات سو ریال سے گیارہ سو ریال تک ہے جس میں سب سے زیادہ فیمس ہوتل کلوک ٹاور ہے اس ٹاور کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس ٹاور سے آنے والی تمام کمائی حرم کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کے بعد اگلا گیٹ کنگ فہد گیٹ ہے ان دونوں گیٹ سے عام طور پر عمرہ کرنے والے حاجی داخل ہوتے ہیں بغیر احرام کے لوگوں کو اوپر بھیج دیا جاتا ہے اس کے علاوہ تیسرا گیٹ کے ایک کنگ عبداللہ گیٹ ہے جس کو کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کیا گیا ہے اس کے اندر جا کر آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ اس گیٹ کے اندر بغیر احرام کے بھی آپ جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں حرم کے پاس سب سے فیمس شوپ بن داود سٹور ہے جہاں آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے یہ سٹور کلوگ ٹاور کے نیچے بھی موجود ہے اور مکہ ٹاور کے ہوتل کے اندر بھی موجود ہے آپ نے البیک کا نام تو سنا ہوگا سب سے زیادہ رش آپ کو البیک میں نظر آئے گا اس کی دو بڑی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ یہ سستہ ہے دوسرا ذائقہ بھی پاکستانی انڈین بروسٹ جیسا ہے آپ جب بھی مکہ شریف جائیں تو صفا مروہ والی سائٹ پر آپ سرالہ وآلہی 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 اس کے دنمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ عنہوں کا گھر تھا اس ہوتل کے ساتھ واشروم بھی موجود ہیں جہاں ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا اگر آپ مروہ کی پہاڑی سے پیچھے کی طرف جانا شروع کریں تو آپ کو ایک مسجد جن نظر آئے گی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں صحابہ جن آج بھی موجود ہیں اس کے بالکل پاس جنت المولدہ کا قبرستان موجود ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ وآلہ عنہوں کی قبر مبارک بھی موجود ہے مدینہ شریف میں بھی بہت سی زیارتیں موجود ہیں مدینہ شریف میں تمام ہوتل آپ کو ایک جیسی لمبائی والے نظر آئیں گے یہ تمام ہوتلوں کی تین رو میں بنایا گیا ہے جن کا ایک رات کا قرائہ 900 ریال سے 1500 ریال تک ہے جو گلیاں اور گھر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے اس میں سے ختم ہو چکے ہیں مسجد نوی شریف کے بائیس نمبر گیٹ سے سیدھا راستہ اہد پہاڑ کو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے پہاڑ سے اور پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے یہاں آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت بھی کر سکتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں پر حملہ کیا اور بہت سے صحابہ اکرام شہید ہو گئے جن کی قبریں اس حاتے میں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ مسجد قبلتین بھی ضرور جائیں جہاں اللہ کے حکم سے قبلے کا رکھ تبدیل ہو گیا تھا اس کے علاوہ مسجد جمعہ جہاں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا گیا تھا دوستو مسجد قبض ضرور جائے گا جہاں دو نفل پڑھنا مقبول عمرے کا سواب ہے اس مسجد میں جانے کے لیے حرم کے گیٹ نمبر ایک سے پیدل راستہ بھی بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ ٹیکسی پر بھی جا سکتے ہیں مسجد قبض کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باگ بھی موجود ہے اس باگ کی اجوہ خجور پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے اسے اجوہ آلیہ بھی کہا جاتا ہے اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ خجور کے نیچے گولڈن لائنز آپ کو نظر آئیں گی سلمان فارسی کے باگ کے بلکل نزدیک ایک کوہ موجود ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں اس کوئے کا نام گرسویل ہے جس کا پانی بہت میٹھا اور فریش ہے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ وہی کوہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس سے پانی سے گسل بھی دیا گیا تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ساتھ جنت البقی کا قبرستان موجود ہے جہاں آپ فجر کی نماز کے بعد جا سکتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں مدینہ شریف کے پاس ٹرین سٹیشن بنایا گیا تھا جسے احجاز سٹیشن کہتے ہیں لیکن آج اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ بھی مدینہ شریف کے گیٹ نمبر ایک کے پاس ہے جہاں جانے کے بعد آپ کے جذبات پر کابو نہیں رہیں گے اس میوزیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے آٹے والی چکی موجود ہے اس کے علاوہ پتھر کی وہ تختیاں موجود ہیں جس پر صحابہ اکرام قرآن پاک لیکھ کر محفوظ کرتے تھے اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے مدینہ شریف کی مسجد میں جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو آپ کو دو ونڈو نظر آئیں گی ایک ونڈو کے اوپر تھوڑا الگ ڈیزائن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشاندہ ہی کرتا ہے آپ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر مو قبلائے رکھ کر کے ضرور دعا مانگے یہ بھی قبولیت والی جگہ ہے سعودی عرب میں بہت تیزی سے تبیلی آ رہی ہے اس ملک کو بھی دبائی کی طرح ٹوریسٹ کنٹری بنایا جا رہا ہے سینما حال آہستہ آہستہ پورے ملک کھولے جا رہے ہیں کچھ سالوں تک آپ کو دبائی اور سعودیہ میں فرق بہت کم محسوس ہوگا دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ دوسرے نمبر پر چلی جائے گی کیونکہ برج خلیفہ سے بھی اونچی بیلڈنگ جدہ میں بنائی جا رہی ہے جس کی انچائی بتی سو فیٹ ہے جبکہ برج خلیفہ کی انچائی دو ہزار سات سو ستنا فیٹ ہے جو نیو پروجیکٹ دنیا کا ایک منفرد پروجیکٹ ہے جس میں پہاڑ کے اندر حیران کر دینے والا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ بھی نیو پروجیکٹ کا حصہ ہے اور گلف آف آقبہ کے پاس بنایا جا رہا ہے اس کے اندر میوزیکل پروگرام اور ڈانسک پروگرام بھی کیا جائیں گے سرینہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں لگجری ہوتل پہاڑوں کے اندر بنایا جائیں گے اور ان ہوتل میں ہیلیکوپٹر یا بوٹ کے ذریعے صرف جا سکتے ہیں یہ ہوتل عام ہوتلوں کی طرح بلکل نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سندالہ سعودی عرب کے نورتھ ویسٹ میں جزیرہ ہے جس کو ڈیوالپ کیا جا رہا ہے یہ ریٹسی پر واقع ہے جہاں آپ کو ایاشی کی ہر طرح کا سمان ملے گا ہیں لیکن فنانشل ڈسٹرک جدہ ہے ریاض سٹی کے پاس بھی نیو مرابا ڈسٹرک بنایا جا رہا ہے جو اپنے منفری ڈیزائن کی وجہ سے آنے والے وقت میں دنیا کا سب سے الگ قسم کا ڈسٹرک بن جائے گا یہ دوہزار تیس تک پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا یہاں آپ کو ایک حیران کن مقام کے بارے میں بتاتا چلوں جس کے نام الالہ ہے اس جگہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی لیکن یہ بھتوں کی پوجہ کرتے تھے موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک اونٹنی بھیجی لیکن اس قوم نے اسے قتل کر دیا جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ رکنے اور کھانے سے منع فرمایا ہے لیکن آج اس کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے تاکہ ٹورسٹ آئیں اور سعودیے گورنمنٹ کو پیسے کما کر دیں سعودی رویل فیملی کا لائف ٹائل پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے دنیا کی مہنگی گاڑیاں اور ان کے محل دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے سعودیہ کے مرد حضرات ایک سے زائد شادیہ کرتے ہیں ان میں جہیز کا رواج بلکل بھی نہیں ہے سعودی لوگ کھانے میں اونٹ کا گوشت مندی اور حریصہ بہت شوک سے کھاتے ہیں خجوریں اور کعوہ ان کی زندگی کی عام کھوراک ہیں آج سے کچھ سال پہلے فہاشی اتنی ہام نہیں تھی لیکن آج سعودیہ میں نائٹ کلب اور کسینو بھی کھولے جا رہے ہیں سعودی عرب کی جی ڈی پی ایک اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر ہے اور جہاں پر رہنے والے لوگوں کی سلانہ آمدنی تیس ہزار ڈالر ہے سعودی عرب میں کم اس کم تنخواہ چار ہزار ریال ہے جو پاکستان تین لاکھ کے برابر ہے اس ملکی کرنسی ریال ہے جو پاکستانی چھتر روپے کے برابر اور انڈین بائیس روپے کے برابر ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا